رہا آخر میں تین کالے قانون واپس لیے گئے اس وعدے کے ساتھ کہ ایم ایس پی کی گیرنٹی کا قانون لائے جائے گا اب دو سال اور بیٹ گئے دو سو اٹھانوے دن سے ایک بار پھر دیش کا کسان بورڈر پر بیٹھا ہے کسان کی مانگ کیا ہے کہ پیدل شانتی پریتر طریقے سے ڈلی کے حکمرانوں سے موڈی سرکار سے وہ آ کر اپنی مانگ کی گوہار لگا سکیں نیائے مانگ سکیں انداتا کسان جسے دھرتی کا بھگوان کہا جاتا ہے اس دھرتی کے بھگوان کو اب ڈنڈے لاتھی اشروگیش نشٹر کیلے اور کانکریٹ کی دیوارے بنا کر روکا جا رہا ہے جو میزو رام سے کیا جا رہا ہے موڈی سرکار وہی انداتا کسان سے بھی کر رہی ہے فلم دیکھنے کا سمیں ہے پردھان منطری جی اور پوری کیبنٹ کو پردیش کے کسان کی بات سننے کا سمیں نہیں جو دو سو اٹھانوے دن سے بورڈر پر یہ گوہار لگا رہا ہے کہ وہ دلی آ کر جھولی پھیلا کر اپنا عدھکار مان سکے اور موڈی سرکار کو اپنا وعدہ یاد دلا سکے جو دو ورش پہلے کیا تھا ساتھ سو کسانوں کی شہادت اور لاکھوں کسانوں کو اپنا اپنا دھر اجارنے کے بعد کے ایم ایس پی کی گیرنٹی کا قانون بنایا جائے دوربھاگی سے آج موڈی سرکار نے دو بڑی باتیں اور سنسد کے پٹل پر کہی جب دیش کے کرشی منطری سے پوچھا گیا کہ کرشی کی کھیتی کی ایم ایس پی کی گیرنٹی کا قانون بنائیں گے یا نہیں تو وہ سرے آم اسے ٹال گئے جب یہ پوچھا گیا کہ کسان کو کرد سے راحت ملے گی یا نہیں تو اس سے بھی وہ انکار کر گئے یہ کہیں نہ کہیں موڈی سرکار کی منشا کو درشاتہ ہے ہماری سیدھے سیدھے پردان منطری جی سے مانگ ہے ماننی پردان منطری جی کیا ان کسانوں کی شہادت کے بعد کیا پورے دیش کے کسان کے لکنے کے بعد آپ فلم کے مادھیم سے انہیں راحت دیں گے دیش کے ماننی پردان منطری جی کو بغیر کسی دیری کے کسانوں کو وارتہ لات کے لیے بلا کر اسی سنسد کے سطر میں ایم ایس پی کی گیارنٹی کا قانون پارٹ کیا جانا چاہیے یہ بھارتی راشتری کانگریس کی مانگ ہے مانگ ہے موسیقی